احمد شاہ عبدالی بوپل زئی پختونوں کی ایک شاہ صدو زئی سے تعلق رکھتا تھا وہ صدو خان نامی شخصیت کو اپنا جتے امجد مانتے ہیں روایات کے مطابق صدو خان 1557 کے آس پاس کندھار میں پیدا ہوا کندھار میں وہ کہاں سے آیا اس کے متعلق ظاہر ہے باقی پختون قبیلوں کی طرح مختلف نظریہ وجود رکھتے ہیں لیکن کوئی مستند تاریخ نہیں ہے احمد شاہ عبدالی شیر شاہ صوری کے بعد خطے کا پہلا حکمران بنا جس نے روایتی طور پر آپس میں پرسر بیکار پشتون قبائل کو ایک عظیم سلطنت بنانے کے لیے ایک مضبوط فوجی قوت کے طور پر اکٹھا گیا احمد شاہ عبدالی جوان ہو کر ایرانی فوج میں بھرتی ہوا نادر شاہ عفشار کی توجہ حاصل کرنے کے بعد وہ ترقی کرتے ہوئے ایرانی فوج کا سپہ سالار بن گیا نادر شاہ عفشار کے قتل کے بعد سیونٹین فورٹی سیون میں افغان مواززین کا لوئیہ جرگہ منعقد ہوا اس جرگہ میں احمد شاہ عبدالی کا نیا حکمران منتخب ہونا تیہ تھا اور اسے نیا حکمران منتخب کر لیا گیا یہ جرگہ شیر سرک بابا کے مزار پر منعقد ہوا تھا اس جرگہ میں سابر شاہ ملنگ نے گندم کا ایک خوشہ توڑ کر احمد شاہ عبدالی کی سر پر بطور تاج لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا اور سلطنت افغانستان کی بنیاد پڑی احمد شاہ عبدالی افغانستان کی سلطنت قائم کر کے بادشاہ بنا تو چڑتی عمر اور اقتدار کے نشہ کی وجہ سے اپنا راج بڑھانے کے بارے میں سوچنے لگا احمد شاہ عبدالی کی تیز نگاہ پنجاب پر مرگوز ہوئی اس کے جاسوس کاروبار کے بہانے پنجاب سے سارے راز لے جایا کرتے تھے احمد شاہ عبدالی نے جارہ اور لٹیرہ بنگر پنجاب پر سیونٹین فورٹی ایڈ سے لے کر سیونٹین سکسٹی سیون تک آٹھ حملے کیے لیکن سیونٹین سکسٹی ٹو سے لے کر سیونٹین سکسٹی سیون تک کے تین حملے حصوصی طور پر سکھوں کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے احمد شاہ عبدالی جب دلی کرنال پانی پتھ، متھرہ اور آگرہ سے سونا چاندی مالو اسباب لوٹ کر بہنوں بیٹیوں کو ریور کی طرح اپنے سپاہیوں کے آگے ہانک دیا کرتا تھا تو اس وقت ہندو مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑے آرتیاں ہی اتار رہے ہوتے اور بہنوں بیٹیوں کے سودے ہو جایا کرتے جبکہ مسلمانوں میں سے بہت سے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے اس دور میں پنجاب میں خوب لوٹ مار کا بازار گرم ہوا احمد شاہ عبدالی کے سپاہی گھروں میں سے جہاں بھی دانے اور گہنے ملتے لے جاتے پنجاب میں یہ کہاوت بن گئی تھی کہ کھادا پیتا لاہدہ باقی احمد شاہدہ یعنی جو کچھ کھا بھی لیا وہی غنیمت ہے باقی تو احمد شاہ لے جائے گا بابا بلے شاہ نے اس دور کا نقشہ یوں کھیچا ہے مغلا زہر پیالے پیتے بھوریاں والے راج کیتے سب اشراف پھرن چپ چپیتے اگر پتھانوں کو کوئی للکارتے تھے تو وہ سیکھ پنجابی تھے سیکھ پنجابیوں کی ٹکر جب پتھانوں سے ہو جاتی تو وہ ان سے لڑکیوں کو آزاد کرا کے ان کے گھروں اور گاؤں چھوڑ آتے تھے لوٹ کا مال اور گھوڑے خود رکھ لیتے تھے سیکھ پنجابیوں سے پتھان بھاگتے تھے سیکھ پنجابیوں نے ہندوستان کو لوٹنے والے پتھانوں کو ان کے گھر جا کر بھی مارا احمد شاہ عبدالی ایک ڈاکو تھا اس بدوقت نے 1739 میں ڈلی پر حملہ کیا اس وقت یہ بدوقت نادر شاہ کی فوج کا جنرل تھا تو اس نے ڈلی میں ایک لاکھ بے گنا لوگوں کا قتل کیا مرنے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈلی میں اس وقت مسلم حکمران محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی جو ایک مسلمان حکمران تھا نادر شاہ کی موت کے بعد 1747 میں احمد شاہ عبدالی افغانستان کا حکمران بنا اس کے ایک سال بعد 1748 میں اس نے پنجاب ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت ہندوستان پنجاب میں میامیر کی حکومت تھی احمد شاہ عبدالی اور میامیر کی فوج میں جنگ ہوئی یہ جنگ پانی پتھ کے نزدیک ہوئی اللہ نے میامیر کو کامیابی دی اور عبدالی کچھ حاصل کی بغیر واپس افغانستان چلا گیا 1748 میں ہی دوبارہ ڈاکو احمد شاہ عبدالی نے بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کی اور میامیر کی فوج کو شکست اور افغانی لٹیروں نے پنجاب میں خوب لوڑکسوٹ کا بازار گرم کیا پنجابیوں پر ظلم و ستم کی یہ پنجاب کو اجھارنے کے بعد ڈاکو عبدالی دلی کی طرف بڑھا اسی دلی کی طرف جس کو عبدالی نے 1739 میں نادر شاہ کے ساتھ مل کر اجھارا تھا جہاں ایک لاکھ سے زیادہ بے گناہوں کا قتل کیا جا چکا تھا اس دفعہ عبدالی نے جب دلی پر حملہ کیا اور دلی پر قبضہ کیا تو عبدالی کی ڈیمانڈ محمد شاہ رنگیلہ سے کچھ الگ تھی اس دفعہ عبدالی نے کہا کہ محمد شاہ تم اپنی بیٹی میرے بیٹے تہمور کو دے دو محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی بیٹی کی شادی تہمور سے کی اور سربن کا ایریا تہمور کو جاگیر میں ملا یہاں میں سادہ لوگ مسلمانوں اور پاکستانی اور ہندوستانیوں سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عبدالی جب پنجابی مسلمانوں یا دلی کے مسلمانوں پر حملہ کر رہا تھا اور ان کا قتل عام کر رہا تھا تو کیا عبدالی جہاد کر رہا تھا کیونکہ عبدالی بھی مسلمان اور یہاں کے حکمران بھی مسلمان تھے